السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے میں ہوں غزل سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیجالی بائیٹس چینل اور یہ ریسپی ہے اس پیش کی ان لوگوں کے لیے جو لوگ رائس یعنی چامل بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ریسپی آج میں لے کر آئی ہوں کچھ الگ ہے نہ یہ بریانی ہے نہ یہ پلاو ہے کچھ الگ طریقے کی چیز ہے تو چلیں جی اس کے انگریڈنٹس کی طرف چلتے ہیں جی تو یہاں میں نے رائس لے لیے ہیں ونکیجری اور رائس کے دیکھنے کنڈیشن کیسی ہے اچھے والے باسمتی لے ہیں ہمیں نے تاکہ آپ کے چامل جو ہیں وہ کھلے کھلے اور خوبصورت سے بنے تو یہاں دیکھ لیے آپ نے باسمتی رائس اچھا اور یہاں میں نے یخنی بنا کر پہلے سے رکھ دیتی کیونکہ دیکھیں یخنی اگر آپ کی گھر میں بنی رہی ہونا تو جھٹ پٹ یا پلاو یا بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے تو یخنی کے انگریڈنٹس بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ میٹ لے لیا ہے ونکیجری اس میں ہم نے لسن ڈال دیا ہے ایک پورا نظر آرہا ہوگا جس طرح سے از رکھ لے لیں گے ایک انچ کا ٹکڑا پیاز ہم نے ایک درمیانی لے لی دھنیا سانف یہ سب چیزیں ہم نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں پانی ڈال کر اس کو اتنا پکانا ہے کہ آپ کا گوشت جو ہے وہ گل جائے یہاں سانف لے لی ہے میں نے دھنیا ہے سابو دھنیا اور زیرہ ہے ساتھ ہی ہم نے کٹی مرچ لے لی ہے اور یہاں پہ کچھ کالی مرچ لونگ اور جائفل اور جواتری یہ لے لی ہے اور جائفل کا آپ دیکھیں بلکل چوتھائی حصہ لیا ہے میں نے اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے لینا ہے تمام گرم مسالہ جس میں کہاں تیز پاتھ پڑی الائٹی چھوٹی الائٹی بادیان کے پھول اور دارچینی موجود ہے ان سب چیزوں کو ہم نے آپس میں مکس کر کے گرائن کر لینا ہے بلکل اس چکل میں لے کر آ جانا ہے پاوڈر فارم میں ہو تو زیادہ بہتر ہے یہ تھوڑا سا دردرہ پیشا تھا اب یہاں میں نے ہری مرچے لے لی ہیں اور ہری مرچوں کو بھی میں نے پیس لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں ہری مرچے بھی دیکھیں دردری سی پیشی ہوئی ہے یہ دردری ہی رہنی چاہیے اس کو فائن پیش نہیں بنانا ہے لیکن اس کا جو ہے نا وہ پاوڈر فارم میں بنانا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو پیس لیا ہے اب آجا رہے ہیں مین مسالے ان کی طرف یہاں پر ہم نے لے لی ہے پیاس ایک درمیانی سائز کی اوائل لے لیں گے ایک کپ لسن از رکھ لے لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے تمام گرم مسالہ لے لینا ہے تمام مطلب تمام ہے اس میں زیرا ہری لائچی تیز پاتھ بڑے دارچینی بڑی لائچی لونگ اور کالی مرچیں املی لے لی ہے ہم نے یہاں پر اس کو بھگونا نہیں ہے علو بخارے لے لیے ہیں اور یہ چکن پاوڈر ہے یہ وہی ہری مرچیں جو ہم نے پیس کے رکھی دیں اور ساتھ میں یہ وہی مسالہ جو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھا تھا اس کنڈیشن میں بھی رہے تو کوئی مسالہ نہیں ہے لیکن پاوڈر فارم میں آ جائے تو زیادہ بہترین ہے میرے حال تو یہ ہمارے تمام مسالہ جاتے ہیں اور ساتھ میں دہی بھی ہے جو کہ میں یہاں رکھنے اب بھول گئی تھی آگے چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دہی بھی ہم نے یہاں لے لیا ہے اور اسے ہم اچھ طریقے سے پھینٹ لیں گے آگے چلتے ہیں تو یہاں پر میں نے تیل لے لیا ہے ایک پتیلی میں اور اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ہم نے یخنی کا بتائے کیا کیا ہے گوشت ہم نے الگ کر لیا ہے اور یخنی جو ہے وہ الگ کر لیا ہے اور گوشت الگ کر لیا ہے اس کے آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں پر پتیلی میں تیل کو بہت اچھی طریقے سے گرم ہونے دیں گے اور گرم ہونے کے ساتھ ہی اب ہم اس کے ساتھ دال دیں گے پیاز تو اپنی پیاز کو ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور اسے ہم نے اچھی طریقے سے براؤن کر لینا ہے بلکل اچھا گولڈن براؤن کرنا ہے تو یہاں میں چممچ چلاتی جا رہی ہوں اچھا چممچ چلانے سے یہ ہوگا کہ آپ کی پیاز جو ہے نا ایولی براؤن ہوگی ہر جگہ سے اگر ایک براؤن پیاز آپ کی کٹی ہوئی ہے نا ایک جیسی تو وہ ایک ساتھ ہی براؤن ہوگی ایک جیسے انداز میں اگر آپ چممچ چلاتے رہو گے اگر آپ پیاز دال کے چھوڑ جاتے ہونا تو وہ جل جاتی ہے اکثر تو اس لئے تھوڑا سا خاص خیال رکھنا ہے اس کے اندر کیونکہ اس میں پیاز اوپر سے شڑک کے کھائی جاتی تو اچھا سا کلر ہونا چاہیے تو یہاں میں نے دیکھیں الگ سے نکال لی ہے پیاز اور اب یہ دیکھیں تمام گرم مسالہ جو تھا وہ ہمیں اس کے اندر شامل کر رہے ہیں تاکہ جو تمام اپنا گرم مسالہ ہے اپنا ارومہ اس کے اندر چھوڑ دے تو یہاں گرم مسالہ میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو اچھا سا فرائے دے رہی ہوں ساتھ میں لسان درگ بھی میں نے اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھا طریقے سے بھون لینا ہے اور اب میں نے اس میں گوشت شامل کر دیا ہے میں نے کہا تھا یقنی اور گوشت الگ الگ کرنے تو یہاں میں نے یہ گوشت کو الگ کر کے اب یہاں ڈال دیا گوشت کو ایسا فرائے کرنا ہے کہ اس میں ہلکا سا گولڈن کلر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے تو یہاں پر ہم جسا ندرگ کے ساتھ گوشت کو بھونتے جائیں گے اور ساتھ میں تمام مسالے اس کے اندر ایٹ کرتے جائیں گے تو ابھی میں یہاں پر ایٹ کرنے چاہ رہی ہوں اب اس کو اچھا سا مکس کر رہی ہوں میں پہلے تو ترستیر رگیں نمک کے لیے ساتھ ساتھ بنائی بھی ہو رہی ہے اپنی تیسٹ کے مطابق چکن پاورڈر ڈال دیا ہے چکن پاورڈر ڈالنے سے ایک الگ سا فلیور جو ہے وہ آپ کے کھانوں میں آجاتا ہے چاول میں چاول میں چکن پاورڈر ضرور ڈالا کریں اسے جو ٹیسٹ ہے نا وہ سوڑا سا انہانس ہو جاتا ہے اب یہاں میں نے جو گراؤنڈ مسالہ تھا وہ ہاف اس کے اندر میں نے ایٹ کیا ہے ہاف میں بعد میں ایٹ کروں گی اب میں اس کو اچھا طریقے سے بھون رہی ہوں تاکہ مسالے کی خوشبو اور گوش مسالہ آپس میں رچ بس جائے ایک جیسا ہو جائے اچھی طریقے سے بھوننا ہے اور یہاں پہ میں نے اب دہی بھی شامل کر دیا اور اب دہی کے پانی کو بھی جلا کر اسے بھونیں گے آدھر دہی ہم نے بچا لیا ہے کیونکہ ہمیں زیادہ لگ رہا تھا تو ہم نے اس کے اندر سے بچا لیا ہے ہنڈرڈ گرامز اس کے اندر ڈالے گا اس سے زیادہ نہیں رلے گا اور اب میں اس کے اندر ڈالنے چاہ رہی ہوں جو بکیا مسالہ بچا ہوا تھا وہ ہم نے اس کے اندر سارا کا سارا شامل کر دیا ہے اور اب ہم اسے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور ساتھ ہی جب یہ میکس ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم نے ڈال دینی ہے ہری مرچیں کچھ سابت ہری مرچیں تین سے چار سابت ہری مرچیں بھی اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے یہ دیکھئے مساری کی کنڈیشن کچھ اس طرح کی ہے بھنائی اس کی ہو چکی ہے تو یہاں پر میں نے اب دیکھیں ہری مرچیں بھی شامل کر دی ہیں اور اب میں اس کے اندر سب سے پہلے یخنی ڈال رہی ہوں تو بھئی چاول ہمارے ایک کلو ہے یعنی کہ چار کپ تو آپ نے پانی کتنا لینا ہے اب یہ چاول بنانا جو ہے نا ایک ٹرکی کام ہے ہر کوئی چاول نہیں بنا سکتا کسی کے کھڑے رہ جاتے ہیں تو کسی کے جو ہے نا وہ بلکل حلوہ ہو جاتے چاول تو چاول بنانے کے لیے آپ لوگوں نے ایک ٹرک یہ یاد رکھنی ہے جیسے کہ اگر چار کپ چاول ہیں آپ کے پاس تو آپ نے اس میں آٹھ کپ پانی ڈالنا ہے اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کے چاول نہ ہی بلکل بھتتا ہو جائیں گے اور نہ ہی بلکل کھڑے رہیں گے بلکل پرفیکٹ آپ کے سامنے آپ کا چاول بن کر سامنے ہوگا تو اس طرح سے ہم نے پانی کا شامل کر دیا اس کے اندر اور اب میں اس کے اندر چاہے ایک بوائل آنے دوں گی پانی میں اور جیسے ہی بوائل آئے گا تو میں اس کے اندر چامل شامل کر دوں گی اور میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی اور میں نے چامل شامل کر دیا ہے اور ہلکہ سام مکس کر لیا اس کو تو اب یہ جو ہے دم پر ہونے والی کنڈیشن میں تھے تو میں نے اس کو دم پر لگا دیا ہے اور یہ لیجئے ہمارا جو ہے ہیدرہ بادی پلاو ریڈی ہے تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سے ضرور 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 ٹرائے کیجئے گا اور اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک لازمی کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ مل سکیں تو ملتی ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے غزر سلمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ